تو بات یہ ہے یہ ید ید کرنا چھوڑ دو انڈین سرکار اور موڈی سرکار ید تم شروع کرو گے اور ختم شد ہم تمہیں کریں گے اور ایسا ختم شد کریں گے کہ تمہارے فوجیوں کی ہڈیوں کا ایسا سورما بنے گا جس کو پاکستان کی بائیس کور عوام اپنی آنکھوں پہ نہیں اپنے جوتوں پہ لگائے گی انشاءاللہ اس میں ایک چیز ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ انڈیا کو پچھلے تیس چالیس سال کے اندر آپ دیکھیں گے اوائی سی کی میٹنگز کے اندر ایزا مبسر کیوں بلایا جاتا ہے اب اس پہ بھی دیکھیں نا انڈیا کی منافقت دیکھیں کہ اپنے ملک کے اندر جو کروڑوں مسلمان ہیں ان مسلمانوں کا فائدہ اٹھا کے اوائی سی کے اندر ایزا مبسر آنے کو کسا تیار بیٹھا ہوتا ہے لیکن ان کروڑوں مسلمانوں کو عزت وقار اور روزگار اور رسپیکٹ دینے کو وہ تیار نہیں ہوتا یہ ہے نام نہاد سیکلر ہندوستان یہ ہے نام نہاد سیکلر انڈیا کہ جس کا منافقت کے اوپر مبنی ایک کردار ہے کہ ان مسلمانوں کو عزت وقار احترام روزگار دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ مودی کہ جس کو دو ہزار پانچ کے اندر امریکہ نے اپنا ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ بچر ہے انسانوں کا کسائی ہے کیونکہ اس نے گجرات کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کروایا تھا جو فسادات کروا کے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ عالم ہے لیکن اوائی سی کے اندر یہ جانے کو بڑا بیتاب ہوتے ہیں اپنے فائننشل مفادات کے لیے لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوائی سی کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اس موقع کے اوپر کیا فیصلہ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ترکی نے جو ایک کردار ادا کیا ہے وہ خراج تحسین پیش کریں گے ترکی ایران اور بہت سے مسلمان ممالک نے کہ جو انہوں نے وہاں پر اپنا ایک سٹینس رکھا اوائی سی کے اندر تو باقی قوموں کے جو ہے وہ مفادات ہوتے ہیں جذبات نہیں ہوتے تو ان مفادات کو استعمال کر کے جو ہے وہ چانکیا کی سیاست کرتے ہو انڈیا نے کچھ رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس سے بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہے یہ اب شاہ محمود قراشی صاحب سے اور وفاق سے پوچھا جانا میں تو سبائی وزیر ہو جانا ٹکی جانا